میں اپنی طرف سے نہیں سرکاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم پیش کرنے لگا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو بندہ حسد کرتا ہے کیا کرتا ہے جو بندہ حسد کرتا ہے اس کی نیکیاں اس طرح جلا کر راہ کر دی جاتی ہیں جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ جلا کر راہ کر دی اور یہ مرض اتنی عام ہو گئی ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور نیکیاں برباد ہو رہے ہیں حسد ہے کیا چیز حسد ہے کیا چیز حسد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی عزت عطا کر دیتا ہے کوئی شان عطا کر دیتا ہے کسی کو مقام دے دیا کسی کو کوٹھی مل گئی کسی کو کار مل گئی اب میں اس کو دیکھ کر جل رہا ہوں اے پڑا اس قابل ہے سی انگیاں مل گئی اس کو یہ عوضے کے قابل تھا انہیں اس کو کیوں مل گیا اس کا عوضہ ختم ہو جائے اس کی نعمت ضائع ہو جائے اور مجھے مل جائے اس کو کیا بولتے ہیں اونچی بولو ذرا میں اس کی بڑی آسان سی تعریف کروں یقین جانو یہ میں جو تعریف کرنے لگا ہوں اللہ کرے کہ یہ دنیا تک میری سدا پہنچ جائے حسد کی ڈیفنیشن کیا ہے کہ جو بندہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے وہ حسد کا رہا ہے حاسد اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے اور بھئی جابت اللہ نے اس کو کوٹھی دی ہے اس کو حسن و جمال دے دیا اس کو عہدہ دے دیا اس کو مال و دولت سے نواز دیا اس کو اٹھیک اٹھیک دے دی اب دینے والا کون ہے اس کو بیٹا دے دیا اس کو دو بیٹے دے دیئے دینے والا کون ہے اب میں اس سے حسد تو جب کروں گا جب میں اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہوں گا تو جو اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہے جو رب سے راضی نہیں ہے رب اس سے راضی ہو جائے گا ہم اپنی نیکیوں کو اس طرح تباہو گا اچھا یہ یقین جانا میں نے دیکھا یہ حسد عوام ناس میں بینے خواس میں بھی پایا جا رہا ہے خواس سے کیا مراد ہے ایک نا تھا بڑی اچھی نا تھا لیکن تو یار اے دا گلہ ہی بہے جاوے کوئی اچھا بیان کرنے والا اے دی تو مو ہی بند ہو جائے گا یعنی ہم اس کے دیکھ کر اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے ہونا تو یہ چاہیے یہ بات حسد میں نہیں آئے گی اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اچھا گلہ دے دیا ہے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ تُو نے اس پر کرم کیا میرے اوپر بھی کرم کر دے یہ حسد نہیں ہے آپ اس کی نعمت کا زوال نہیں چاہ رہے حسد اس قدر اپنی آگ میں جلتا ہے ہمارے پنجابی کے اندر ایک مثل مشہور ہے ہانڈی سڑے گی تو اپنے کنڈے لوے گی ہانڈی جلے گی تو اپنے ہی کنارے جلائے گی کسی کا کیا کرے گی تو حسد اپنی آگ میں خود ہی جلتا ہے عورتوں میں بھی صلاح حسین و جمیل ہے ہم کہتے ہیں یاد یادہ حسن ختم ہو جمیل میں نے مل جمیل کی یہ ایک حسد کی آگ میں جو بندہ جلتا ہے ایک تو دنیاوی طور پر بیمار ہو جائے گا اور دوسرا اخری طور پر اس کی ساری نیکیاں جل کے راہ ہوتی دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاکاللہ